اوریجنلیٹی کی خواہش ہم میں سے ہر انسان کے اندر ہوتی ہے ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہر چیز ہماری اوریجنل ہو ہمارا موبائل اوریجنل ہو ہماری گھڑی جو ہم پہنتے وہ اوریجنل ہو اوریجنلیٹی کی خواہش تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے تو اگر اوریجنلیٹی کی خواہش ہر انسان کے اندر ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش ہی ہونی چاہیے کہ جس چیز کو وہ دین سمجھ کر کے اپنا رہا ہے جس کام کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ دین بھی اس کا اریجنل ہونا چاہیے اور اریجنل دین کون سا ہے اریجنل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین صحابہ کے ذریعے سے امت تک پہنچا دیا کسی چیز کو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ دین ہے اور اس پر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے تو کسی چیز کو دین ماننے کے لئے ضروری ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہو یا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ یہ دین دین ہے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ یہ عمل دین ہے کیونکہ کسی چیز کو دین قرار دینے کا حق یا تو صرف اللہ کو ہے یا تو رسول اللہ کو ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو دنیا میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی عمل کو دین قرار دے بھائی دیکھئے سواب دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ وہ کی سمل پر سواب دیتا ہے یا تو رسول اللہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سمل پر سواب دیتا ہے جس کام کو نہ اللہ نے بتایا ہو کہ یہ سواب کا کام ہے نہ رسول اللہ نے بتایا ہو یہ سواب کا کام ہے کوئی بھی ایرا گہرا نتو خیرا کھڑا ہو کر کے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سواب دیتا ہے یہ بہت بیسک چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین آسمان سے نازل کیا ہے قیامت کی دین اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا سوال کرے گا قیامت کی دین اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ جو شریعت اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی اس شریعت کی میں نے اتباہ کی نہیں کی اتباہ کی تو دین جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی اتباہ حکم دیا ہے جو آسمان سے اترا ہے جو نازل ہوا ہے جو ایجاد نہیں کیا گیا دین میں اور بدعت میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے دین آسمان سے نازل ہوتا ہے اور بدعتیں دنیا میں ایجاد کی جاتی ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا سوال کرنے والا ہے کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے دنیا میں ایجاد کی گئے چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے وہ مانا یا نہیں مانا یا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا جو دین آسمان سے نازل ہوا تھا وہ تم نے مانا کی نہیں مانا بھئی اللہ نے فرمایا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم اتباع کرو اس دین کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو دین وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے قیامت کی دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ جو دین میں نے اتارا تھا وہ تم نے مانا کی نہیں مانا ہمارا آج کی اسٹریم کا ٹاپک کیا ہے ہم عید ملاد کیوں نہیں ماناتے اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ عید ملاد آسمان سے نہیں اتری گئے یہ زمین پر گڑھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عید نہیں اتاری ہے یہ بندوں نے گڑھی ہوئی ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ جو عید اللہ نے آسمان سے اتاری اس کے بارے میں سوال کرے گا نا میں اگر عید الازحان نہیں مناؤں میں اگر عید الفطر نہیں مناؤں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ عید الفطر اور عید الازحان یہ کس نے اتاری بھائی کیا ایسا ہوا کی مسلمان اللہ کے نبی کے وفات کے بعد جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا بھائی ہر قوم کے پاس ایک عید ہے تو چلو ہم بھی کوئی ایک عید گڑھ لیتے ہیں اور پھر مسلمانوں نے تکیا چلو ایک جو ہے رمضان کے خاتمے پر ہم بہت بھوکے رہتے ہیں تو ایک عید رمضان کے خاتمے پر بنا لیتے ہیں اور ایک عید جو ہے وہ عشرِ ذلجہ کے خاتمے پر بنا لیتے ہیں ایسا مسلمانوں تو نہیں تکیا یہ دونوں عیدی کس نے نازل کی ہیں اللہ تعالی نے نازل کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے لوگوں کے پاس دو تہوار تھے جن تہواروں میں وہ کھیل کود کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو ان لوگوں نے کہا یہ ہماری عید کی دن ہے اس میں ہم کھیل کود کرتے ہیں خوشیہ مناتے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کس نے دی ہیں اللہ تعالی نے دی ہیں اللہ تعالی نے آسمان سے اتاری ہیں یہ جو عیدیں ہیں یہ خود سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد نہیں کی بلکہ یہ عیدیں کس نے اتاری ہیں آسمان سے اللہ تعالی نے اتاری ہیں بھئی پوری امت مل کر کے عید الفطر عید اللہ مناتی ہیں اس میں کسی مسلک کا کسی جماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت یہ مانتی ہے بلکہ جو ان دو عیدوں میں سے کسی ایک بیت کا انکار کر دے وہ اسلام سے خانج ہے کافر ہے مرتد ہے تو عید کے بارے میں یہ بات سمجھیں جیسے نماز اللہ نے آسمان سے اتاری ہے جیسے روزہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے جیسے زکاة کا حکم اللہ نے آسمان سے اتارا ہے جیسے حج کے مناسک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے یہ دین ہے نا تو عید بھی ایک دین ہے اور دین جو چیز ہوگی یا تو اللہ تعالیٰ اس کو دین قرار دے گا ہم عید کیوں نہیں مناتے کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ نے عید ملاد کو دین کرا دیا ہے نہ رسول اللہ نے عید ملاد کو دین کرا دیا ہے تو ہمارا تو قیامت تک زندہ رہنے والوں کو چیلنج ہے کہ ایک دلیل لے کر کے آؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاد کا دین منایا ہے ملاد کا عید منائی ہے یعنی بارہ ربیع الاول کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دین کرا دیا ہے واللہ ہی ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبق ہونے بھئی ہم تو وہ جو صبح شام اللہ کے نبی کی سنتوں کے لئے مناظرے کرتے ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کے لئے لڑ جاتے ہم رفلدین آمین بل جہر یعنی ہم الحمدللہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل پیش کی جائے تو وہ کہیں نہیں ہمارے مسطلق کے خلاف ہے ہمارے علماء اس کو نہیں مانتے ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں نہیں چھوڑتے ایک پوری عید کا ثبوت اگر اللہ کے نبی سے ملے گا تو ہم چھوڑ دیں گے لیکن ثبوت لاؤ تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین منایا ہے ہاں اللہ تعالی نے یہ دین مکمل کر دیا اور اس دین میں اس گھڑی وید کی کوئی انجائش نہیں ہے اچھا ہمارے ہاں بعض حضرات جو ہے نا وہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ بیدعت تو ہے یعنی یہ ہمارے ہاں بریلوی بھائی جو ہے نا ان کے ہاں دبل اسٹینڈرڈ ہے ایک طرف تو بار بار یہ کہیں گے کہ بھئی یہ عید منانا دین کا حصہ ہے دوسری طرف کہیں گے کہ یہ بیدعت حسنہ ہے تو بھائی پہلے تو آپ یہ تکر لیں کہ یہ بیدعت حسنہ ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا تو بھائی جو بھی بات کرنے کے لیے پہلے یہ ڈیسایڈ کرلیں کہ آپ اس کو بیدعت مان رہے کی نہیں مان رہے جب بیدعت مان رہے تو پھر ہم بات کریں گے کہ بیدعت حسنہ ہوسکتی کی نہیں ہوسکتی یعنی آدھے لوگ یہ کہیں گے کہ بیدعت حسنہ ہے آدھے لوگ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بھی منایا گیا ہے صحابہ کرام بھی مناتے تھے بھئی اگر صحابہ یہ مناتے تھے تو یہ بدعت کیسے ہو گئی پھر آپ اس کو بدعت حسنہ کی دلیل میں کیوں لے کر آتے ہیں تو یہ جو ہمارے عباب کہتے ہیں نا کہ یہ بدعت حسنہ یا صحیح ہے بدعت حسنہ یا صحیح ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں ہم یہ سوال کرتے بھائی بدعت حسنہ کی بھی دین میں کیا ضرورت ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر ہم کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ ناکافی ہے وہ نامکمل ہے اس میں کوئی نقص رہ گیا ہے اس میں کوئی خرابی رہ گئی اس میں کوئی کمی رہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کے ہمارے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم کو دین میں کسی نئی چیت کے عزاد کرنے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے یعنی حسنہ صحیح کی بحث تو بعد میں آئے گی پہلے تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نئی عید اجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آگئی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو عیدے بتا دی وہ ہمارے لئے نہ کافی ہے بدعتی کا پرابلم یہی ہوتا ہے نا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا دین ہمارے لئے کافی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدے بتا دی اچھا دو عیدے تو ہمارے لئے کافی نہیں ہیں دوسری مذہب کے لوگ اتنے زیادے تہوار منا رہے ہیں تو ہم بھی کچھ نئی نئی عیدے اجاد کر لیتے ہیں اس کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کافی نہیں الحمدللہ ہم اہل الحدیث ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اتنا دیر ہماری نجات کے لئے کافی ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید بتائی ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کے لئے ضروری ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمتل العالمین ہیں جنہوں نے ہم کو بال بنانے اور سرما لگانے اور ہم کو چپل پہننے اور کپڑے پہننے بیت الخلا کرنے کے طریقے تک بتا دیئے اس نبی نے ایک پوری عید ہم سے چھپا لی اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تم کو اللہ تعالی سے قریب کرنے والی ہو لیکن میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا ہے اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں اور یہ عید ملاد منانے والا بیدہ دی کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کے نبی نے ایک عید چھوڑ دی پوری جس نبی نے ہم کو جوتا بہننے کا طریقہ سکھلا دیا جس نبی نے ہم کو موزے بہننے کا طریقہ جس نبی نے ہم کو سرما لگانے اور بال بنانے کا طریقہ بتا دیا جس نبی نے ہم کو بیت الخلا تک کی عداب بتا دیئے اس نبی نے نعوذ باللہ ایک پوری عید چھوڑ دی اور امت کو نہیں بتائی یہ کتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتنا بڑا الزام ہے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا کوئی شخص یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن خوشیہ منانا اور اس کی راتوں کو جاگنا اور اس کے دن میں جلوس نکاللہ یہ اتنا بڑا ثواب کا کام تھا اور یہ رات اتنی فضیلت والی رات تھی کہ وہ لیت الخدر سے بھی افضل رات ہے یعنی یہ حضرات کہتے ہیں کہ ملات ملات لیت الخدر سے بھی افضل رات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری رات جو لیت الخدر سے بھی زیادہ افضل تھی اور وہ عمد کو چھپا لی بتائی نہیں کیا یہ نبی سے محبت ہے کیا نبی سے محبت کرنے والا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوز باللہ ایک عید شپا لی اور اللہ کے نبی کو نہیں بتائی اللہ پوری امت کو نہیں بتائی تو دو میں سے ایک بات پہ ہو سکتی ہے بھائی یا تو اللہ کے نبی کو خود نہیں پتا تھی ہمت ہے تو آؤ ادھر لائیو سٹریم میں اور آ کر کے بولو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا یا تو اللہ کے نبی کو بتا تھا اور اللہ کے امت کو نہیں بتایا دو میں سے جو بھی بات بولو گے اسلام سے خارج ہو جاؤ گے اگر یہ بولو گے کہ اللہ کی نبی کو نہیں پتا تھا تو بھی اسلام سے خارج جاؤ گے کہ جو دین اللہ کی نبی کو نہیں پتا تھا وہ تم کو کیسے پتا چل گیا بھائی ایک چیز دین کا حصہ تھی اور وہ نبی کو نہیں پتا تھی جس پر اللہ آسمان سے وہی نازل کرتا تھا تم کو پتا چل گیا اور اس لئے امام مالک رحم اللہ بڑی پیاری ان کی بات ہے امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں حج کرنے کے لئے جا رہا ہوں یا عمرہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ذو الحلیفہ کے بجائے مدینہ سے مسجد نبوی سے اللہ کے نبی کی قبر سے ہی احرام باندھ کر کے جاؤں ابھی تو مطلب وہ بڑی محبت تھی اللہ کے نبی سے تو اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہے تو کیوں نہ میں مسجد نبوی سے ہی احرام باندھ کر کے نکلوں اللہ کے نبی کی قبر سے ہی احرام باندھ کر کے جاؤں تو عزد امام مالک نے کہا نہیں مجھے تم پر فتنے کا خوف ہے اللہ کی نبی نے مدینہ والوں کی مقاد ذو الحلیفہ تے کی ہے تو تم وہاں سے حرام باندھو تو اس نے کہا کہ اس میں فتنے کی کیا بات ہے چند میلوں کا تو فاصلہ ہے مدینہ سے ذو الحلیفہ چند میلوں کی دوری پر ہے تو کیا حرج ہے اگر میں مسجد نبوی سے حرام باندھو جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جو ہے منع کی دلیل لے کر کیا ہو تو اس نے بھی کہا کہ کیا حرج ہے کہاں پر منع کی مسجد نبوی سے حرام نہیں باندھا سائے جا سکتا ہے اگر میں مسجد نبوی سے حرام باندھو تو کیا حرج ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ای فتنة ان آدموں من انترا انکا سبقتا الافضیلت قصر انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر کے فتنہ اور کیا ہوگا کہ تم سمجھتے ہو کہ ایک چیز کی فضیلت تم کو پتا چلی اور اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھی تو اللہ کے نبی کو نہیں پتا چلی تم کو پتا چل گئی ہر بدعات پر امام مالک کا جملہ فٹ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کی پیدائش کا دین منانا یہ ثواب کا کام تھا یہ آپ کو پتا چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا تو اللہ کے بندوں ہمارا دین جو ہے نا وہ بہت دلیلوں سے جکڑا ہوا دین ہے یہاں کوئی چھوٹا سا عمل کرنے کے لیے جب آپ دین کہتے ہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے اگر آپ ایسے اصول نکالنا شروع کر دینا کہ منع کی دلیل کہیں بھئی ایک آدمی ازان دے رہا ہے آخر میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اس نے بڑھا لیا اب ازان کا کلمہ تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے آپ اس سے کہو بھئی کہ یہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ مت پڑھو تو وہ آدمی کیا کہے گا منع کی دلیل لہو کہا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ سکتے آپ لائیں گے دلیل ایسے تو دین کھلوار بن جائے گا کوئی آدمی کہے کہ بھئی میں رکھو میں ایک رکعت میں دو رکھو کروں گا میں زیادہ خوشو سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں میں دو رکھو کروں گا آپ اس کو منع کرنے جائیں وہ بولے گا منع کی دلیل لاؤ کہاں پہ رکھائے کہ ایک رکعت میں دو رکھو نہیں کر سکتے تو آپ کیا بولیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دماز ہم کو سکھائی اس میں ایک ہی رکھو ہے ہے نا اگر ایک رکعت میں ایک رکھو کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا تو دین میں پوری ایک عید کا اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر ایک رکعت میں ایک رکھو نہیں بنایا جا سکتا ہے اللہ کے رسول نے ایک رکھو بتایا تو آپ کو ایک ہی رکھو کرنا ہے آپ دو رکھو نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول نے اگر دو ہی دل بنائی ہے آئیں تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ سنن ترمیزی کی روایت ہے کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہ الحمدللہ اور سلامتی ہو عزد عبداللہ ابن عمر کے پاس کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ پر ابن عمر نے کہا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ اور میں بھی کہتا ہوں سلام ہو اللہ کے رسول پر لیکن اللہ کے رسول نے چھیک آتے وقت ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ ہم الحمدللہ والسلام والا رسول اللہ کہیں بلکہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا کہ جب چھیک آئے تو ہم کہیں الحمدللہ والا کلیار تو میرے بھائیو دین کا مزاد سمجھیں یہ جتنی ویڈیوز آپ نے سنی نا یہ سارا آپ کو خلط کہا کر کے دے رہے ہیں آپ کو یہ سمجھانے سے روک رہے ہیں کہ آپ دین اور دنیا کا فرق سمجھیں جب دین کے کسی مسئلے میں آپ کہیں گے کہ فلان چیز دین ہے تو اس کو اصلا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دین کرا دینے کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی یا تو اللہ کی کتاب سے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی چیز اگر دنیاوی ہے دنیاوی چیزوں میں دلیل نہیں چاہیے پنکے کی کوئی دلیل نہیں ملتی لکھ کی کوئی دلیل نہیں ملتی موبائل کی کوئی دلیل نہیں ملتی کیونکہ یہ دین نہیں ہے یہ دنیا ہے دین اور دنیا میں فرق ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل کیا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کے بارے میں قیامت کی دین سوال کرے گا یہ سارا خلطے میں بحث کہاں لے کر آتے ہیں یہ دین اور دنیا کو مکس کر دیتے ہیں تو ہم جب دین کے معاملے میں اصل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دین قرار دینا منع ہے جب تک کہ اس کی دلیل اللہ سے اور رسول اللہ سے نہ مل جائے تو ہم بھئی عید ملاد اس لیے نہیں مناتے ہیں کیونکہ اس کی دلیل نے علزہ سے ملتی ہے نہ رسول اللہ سے ملتی ہے اس کی دلیل کافروں سے ملتی ہے یہ کافروں کی مشابہت ہے مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول سے کہیں بھی عید ملاد منا کی دلیلیں ملتی ہیں ہاں جو مشرقین ہیں یعنی برتدے سیلیبریٹ کرنا اپنے پیشواؤں کا یہ دوسرے مذہب کے لوگوں کا کام ہے عیسائی کرسمس مناتے ہیں ہندو رام جو ہے وہ ان کا جنم دین مناتے ہیں بلکہ خود عیسائی جو کرسمس مناتے ہیں اس کی بھی کوئی دلیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے نہیں ملتی ہے حضرت عیسیٰ نے بھی اپنا میلاد بنانے کا کہیں پر حکم نہیں دیا بلکہ بائبل میں جو برتدے سیلیبریٹ کرنے جو دلیل ملتی ہے سب سے پہلے فیرون سے ملتی ہے میں نے عزید بھائی کو ایک شیئر کر دیں تو بہتر ہے برتدے منانے کا ثبوت خود حضرت عیسیٰ سے بھی نہیں ملتا یعنی جو کرسچن ہیں انہوں نے دین نصارہ میں اپنے نبی کی میلاد بنانے کی بیدت ایجاد کر دی ان کے ہاں میں بھی یہ بیدت ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ نے بھی اپنا برتدے نہ سیلیبریٹ کیا ہے نہ اپنے برتدے کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ سب سے پہلے جو برتدے سیلیبریٹ کیا ہے بائبل میں جس کا ذکر ملتا ہے وہ فیرون ہے دیکھئے وہ سامنے آپ کے موجود یعنی بائبل میں سب سے پہلے برتدے اور میلاد بنانے کا ثبوت فیرون سے ملتا ہے تو ہم اس لئے بھی ایدی میلاد نہیں مناتے کیونکہ ایدے میلاد بنانا اپنے نبی کی میلاد بنانا اپنے نبی کا برتدے سیلیبریٹ کرنا یہ کفار کی مصابیت ہے یہ لوگوں نے کافروں سے سیکھا ہے مسلمانوں میں اس کا مزاج کہیں نہیں پائے جاتا تو نبی سے جو سچی محبت کرنے والے ہیں وہ نبی کی محبت نبی کی اتباع میں دیکھنی چاہیے نبی کی محبت ابتدع میں نہیں دیکھنی چاہیے ہم جو نبی سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو نبی کی دین کو مانیں نبی کی دین کو فالو کریں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لینا یہ نبی کی محبت نہیں یہ نبی سے بغاوت ہے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے نبی کی بیوی کے پاس آئے اللہ کے نبی کی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات میں بولتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں کتنا عمل کرتے ہیں تو حضواج متحارت نے بتایا لیکن بھی عمل کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے فَقَعَنْهُمْ تُقَالُوحَ ان کو لگا کہ یہ بڑا کم عمل ہے تو ان میں سے ایک نے کہا میں پوری رات نماز پڑھوں گا اور سوں گا نہیں ایک نے کہا کہ میں پورا دن روزے رکھوں گا کسی دن بغیر روزے کے نہیں رہوں گا ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا یہ سب نیکی کے کام تھے بھائی کون بدبخت ان آمال کو بیدتے سیعہ بول سکتا ہے یہ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے یہ روزہ رکھنا چاہ رہے تھے یہ شادی نہیں کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ زندگی بار اللہ کی عبادت میں لگے رہے ہیں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی اللہ کے نبی غصہ ہو گئے اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حال ہے کہ میں تم سے یہ باتیں سن رہا ہوں اور یہ ایک فرما ہے کہ میں تم میں سب سے ادھا اللہ سے ڈرنے والا ہوں سب سے ادھا اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہوں لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں سوتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں کسی دن نہیں بھی رکھتا اور میں شادیہ کرتا ہوں جو میری سنت چھوڑ دے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے نبی سے محبت کرنے والا وہ ہے جتنی نبی نے عیدے منائی وہ اتنی عیدے مناتا ہے وہ نبی سے آگے بڑھنی کوشش نہیں کرتا ہے ہم سے اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ نبی نے دو منائی تو ہم تین منائیں گے ہم چار منائیں گے ہم کو نبی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا نبی نے دو منائی ہم بھی دو منائیں گے اور پورے ہم اسٹریم میں موجود ہیں کوئی ایک صحیح دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی کے صحابہ سے لاکر کے پیش کر دے کہ اللہ کے نبی نے یا اللہ کے نبی کے صحابہ نے عیدے ملاد بنائی ہیں انشاءاللہ تعالی شہر ممبئی میں سب سے بڑا جلوس اہل حدیث ہو گئے نکلے گا انشاءاللہ کیونکہ اہل حدیث سے زیادہ کوئی سنت کی تباہ کرنے والا نہیں ہے ہم تو چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ لوگوں سے لڑے رہتے ہیں رفلیدن و آمید بلجھار پر ہم سے زیادہ کون اللہ کے نبی سنت کو فالو کرنے والا ہے ایک دلیل صریف چاہیے ایک دلیل انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انوٹیشن اور چیلنج دیا ہے شیخ سرفراز نے اور الحمدللہ تین گھنٹے کی سٹریم ہے اور ہو سکتا ہے موضوع اگلے ہفتے بھی کنٹینیو ہو ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم امتلا